اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی ختم کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ لڑکیوں کے لیے ہے کہ ان کے پیغام نکاح کے یعنی کہ شادی کے پیغام بہت زیادہ آئیں اور کسرت سے آئیں کہ جن کی بندیش کی رہی ہے اکثر لوگوں کی بندیش بھی کر دی جاتی ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا اپنے طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس سے شادی کے پیغام آنے لگ جائیں گے اور جتنی بھی اس بچی کے پر بندیش ہوگی یا اس کے گھر پر بندیش ہوگی یا اس کے رشتے پر حسد خوروں نے بندیش لگا دی ہوگی تو یہ عمل وہ بہنیں اور وہ بیٹییں کریں اور خاص کر یہ ماں کو چاہیئے کہ ضرور اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ نہیں پسند کرتے اس کو آپ نہیں دیتے تو بہت ظالم یہ دور چل رہا ہے کہ فوراں ہی اس کا بھرا سوچتے ہیں اور اس پر بندیش کروا دیتے ہیں یا کوئی اُلٹے پُلٹے کروگے تو کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہو جاتا ہے اگر کسی کو کچھ کرنا بھی نہ آگا اگر کوئی غرض کام کر دے تو اس کا اثر ضرور اس بچی پر آ جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھا کریں اور دوسرا بچییں جو انسی ہیں اپنی بانوں کو ہمیشہ جب بھی آپ اپنے بالوں کو بناتے ہو تو جتنے بھی بال اترتے ہیں ان کو کینچی سے کٹ دیا کریں کٹ کے اس کو دفنا دیا کریں یا پھر کورے میں پھینکا کریں پورا لمبا بال اب کبھی بھی کورے میں مت پھینکا کریں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں یہ بہت نایاب میں آج آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ خواتین اپنے بالوں کو مکمل ٹوٹا وہ بال جو انسا ہے کبھی بھی کورے میں نہیں پھینکے یا کسی جگہ پر نہیں پھینکے کسی جگہ پر نہیں لگائیں بلکہ جب آپ بال بنائیں ان کو کار دیں ان کے پر جادہ ہوتا ہے بندش عورت کی اسی چیز پر ہوتی ہے اور مردوں کی بھی بندش ان کے پورے بالوں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک بات میں آپ کو جو بتانا چاہتی تھی وہ میں نے بیچ میں رہ گئی لڑکیوں کے کسرت سے جو پیغام آنے کی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی بھی میرے پاس انفرمیشن ہے یہ جتنی بھی میرے پاس اللہ پاک نے مجھے سمجھ دیا اس پر جب بھی مجھے کوئی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر یہ بات کرنی ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہتی ہوں تو لڑکیوں کے لیے جو ہے تیغام شادی کی جو کسرت سے آئیں تو اس کے لیے سورے احضاب کو ہیرن کی چھالی یعنی کہ ہیرن کی چھلی پر ہیرن کی چھلی کے اوپر یا کاغذ پر اگر دیکھیں ہیرن کی چھلی ہوتی ہے تو اگر کوئی اتنا فوٹ بھی نہیں نہ کر سکتا تو کاغذ کی اوپر لکھ کر ایک ڈبے میں نہ بند کر لیں ڈبے میں بند کر لیں اور ڈبے کو بند کر کے آپ اس کو رکھ لیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر ہرے رنگ کا کپڑا رہ لیں اور پھر دیکھیں اور کوشش کریں کہ جہاں پر آپ وہ ڈبہ رکھتے ہو وہاں پر آپ لوگوں کو آنا جانا ہو رستہ ہو گھر کے بلکل کمرے کے اوپر اگر رکھتے ہو تو کمرے میں شرط بنا کے اس کے پر رکھ سکتے ہو دروازے کے آگے رکھ سکتے ہو پر رکھنا ڈبے میں تاکہ کوئی بند ہو جائے اور کوشش کریں اس کو تھوڑا سا کوئی خوشبو لگا دیں کوئی اسکندر خوشبو رکھ دیں یا کوئی اگر بتنی طور کہ اسکندر رکھ دو یا کوئی اتر لگا کے اس کاغذ کو بڑا خوبصورت سے کر کے رکھو یقین مانی آپ کے گھروں میں اتنی رشتے کی ریل پل ہو جائے گی اور یہ اتنی نیا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بہن یا بھائی چاہتا ہے کہ ہمارا فلان جگہ رشتہ ہو جائے آپ ادھر پیغام بھی جو اسلامی طریقے کے صاحب کے مطابق اپنے والدین سے بات کرو ٹھیک ہے تو دیکھئے گا پھر والدین بھی بہت جلدی آپ لوگوں سے مان جائیں گے یہ بہت نیاب ہے آپ لوگ اپنے والدین سے بات کرو اگر نہیں کر سکتے تو دین میں اپنے رکھو اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر یہ عمل کرو اور جس طرح بتایا گیا بلکل ویسے کرو آپ نے کاغذ پر سورے احضاب لکھ کر تو آپ نے ڈبے میں رکھ لینے یا خوشبو لگا دینے یا خوشبو لگا کر ڈبے کو بند کر کے ہرے کپڑے میں رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے تو پھر اس کے اللہ پاک کی طرف سے دیکھے گا کتنی کسرت سے آپ کے گھر شادی کے پیغام آتے ہیں جن لوگوں کی بندش ہو جاتی ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں فوراں بندش ٹوٹے گی اور رشتے آنے لگ جائیں گے تو کوشش کیجئے گی اور رستے میں رکھیں تاکہ گزرنے والا وہاں سے گزر گیا آئے جائے جتنے بھی آپ کے گھر کے فیملی میمبرز ہیں باہر اندر جاتے ہیں تو پھر دیکھئے گا اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں عمل کا غلط استعمال نہ کریں شریعت کے ساتھ سے میں سمجھاتی ہوں تو آپ شریعت کے بیچ میں رکھ کر تو پھر یہ عمل کیجئے گا تاکہ اللہ پاکہ آپ کو گناہ سے دور رکھیں یا میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزرز نہ ہو دو اجازت چاہیے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی بات نہیں اجازت دیں اللہ حافظ